آدھا جمکشمی سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں دو ہی تصویریں آتی ہیں ایک تصویر سار ٹی سی کے ملاجبین سرکوں کے اوپر ناربازی کر رہے ہیں اور دوسری تصویر یہ کہ اخباروں کے اندر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سار ٹی سی لگاتار خسارے میں ہیں میرے ساتھ اس وقت ہیں مینجنگ ڈیریکٹر سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن انگریز سنگرانہ ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد اب لگ بھگ ایک سال ہونے کو جا رہا ہے اور انہیں بھی تھوڑا سمیں یہاں آئے ہوئے ہو چکا ہے ڈیپٹی کمیشنر کشتوار کے طور پر سٹیٹ لائن کے اس پلیٹ فارم پر یہ بات یہاں پر بتانی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک ایفیشنٹ ایڈمیسٹریٹر کے طور پر ٹیسٹک ڈیولپمنٹ کمیشنر کشتوار کا کامکاج نے انہوں نے دیکھا اور آج ایم ڈی ایس آر ٹی سی ہیں میرے ساتھ ہے ناظران صاحب بہت بہت سواگت آپ کا سب سے پہلے ایک تف ٹیرین ہلی ٹیرین سے پہاڑوں کے بیچ سے سیدھا آپ ایم ڈی ایس آر ٹی سی اور منسون کا مہینہ اور آپ جمہو میں کیسے محسوس کر رہے ہیں ہم ہیں ہی پاڑی ہیں اور ایسی بات نہیں کہ جمہو میں کیا کہتے ہیں زیادہ گرمی ہے جمہو میں بھی ہماری کنڈی بیلٹ جو ہے وہ جمہو شہر جو ہے ہمارا شوالی جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے اور نیچے اگر ناغ بنی اطلاعب تلو گرہ یہ ایریہ دیکھیں آپ تو پلینز یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں رہاں صاحب سب سے پہلے ایس آر ٹی سی میں آپ اس وقت مینجنگ ڈیریکٹر ہیں کاری بھاگ جو ہی آپ نے کرسی پر بیٹھے تو بیٹھتے ہی کیا پتہ چلا کہ کہاں آپ آگئے ہیں دیکھیں ایسا ہے ایسی بات نہیں ایسا آر ٹی سی کے بارے میں پہلے بھی نالج میں رکھا کرتا تھا اور صرف دماغ میں ایک بات یہ تھی کہ آر ٹی سی جو ہے خسارے میں ہے تو شروع شروع میں جب میں آیا تو میں نے بھی اپنے ملازمین جو ہیں ان پہ آہ مطلب کافی میں بھول چال ان کے ساتھ جب انٹریکشن میری ہوئی تو میں نے کہا ان کو کہ بھائی بھائیا میرے دماغ میں ایک ایمپریشن جو ہے آر ٹی سی کے بارے میں بہرا غلط ایمپریشن ہے تو لیکی ایجز بغیرہ جو آپ کو اس پہ چیک کرنا ہے میں کہتے ہی یہ برداشت نہیں کروں گا اور آہ شروعاتی دورا اور میں میں نے چیکنگ بغیرہ جب آہ سٹارٹ کی تو اس سے آہ کافی آہ کیا کہتے ہیں آہ پینلٹیز بغیرہ ایمپوز کی اور اس سے میرا ریونیو جو ہے جگہ دم آہ شوٹ کیا آگے گورنمنٹ نے قدرتی آہ آنلاک ڈاؤن کیا تھا پچھلے دنوں جب کیا تو اس کے بعد ہمارا ریونیو جو ہے اس میں صدار آیا ریونیو میں مگر اب تقریبا میرے کو دو مینے ہو گئے اور میں نے اندر جا کے جب سٹڈی کیا کارپوریشن کو تو اس کارپوریشن کے اندر کچھ سٹیکچرل آہ پروپیاں ہیں پرابلمز ہیں ایسا نہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہاں جو پورے کا پورا نظام جو ہے وہ خراب ہے اس میں ایسا جی کہ آپ کے پاس جو فلیٹ ہے ہمارے پاس جو جو ہم گاڑیاں جو چلاتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل فلیٹ جو ہے وہ سات سو تو اونسی گاڑیوں کا فلیٹ ہے اس میں اپریشنل جو ہے ہمارا اپریشنل جو ہے وہ ہمارا اس میں سات سو ستنجا ہے ٹرکس اور بسیز ملا کے بسیز جو ہیں چار سو کانوے ہیں اور دو سو چھا سٹ میں رکھانا ٹرکس ہیں تو اس میں اگر میں بات کروں ٹرکس کی اور بسیز کی اگر الگ لگ میں آپ کو پرفارمس دیں تو ہمارا ریونیو جو ہے ٹرکس میں ہم بیٹر ہیں ایز کمپیر ٹو بسیز میں اور بسیز میں بھی اگر بات کریں ہم بسیز میں دیکھیں ایسا ہے کہ گاڑی جتنی زیادہ چلے گی نا جتنی چلے گی تو آپ کو اتنا ریونیو آئے گا ٹھیک مجبوری ہماری یہ ہے ہماری یہ کیسے سوچل سروسیز بھی ہمارے کو پروائیڈ کرنی پڑتی ہیں بینگ گورنمنٹل آپ بلکل سٹیٹ آنڈ کارپوریشن ہیں تو آپ کے پاس کوئی تو اس وجہ سے دیکھیں جب ہمارے پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز جو ہیں اگر وہ نا کرتے ہیں کبھی کبھی سٹائک سکر کرتے ہیں تو آگے ہمارے کو آنا پڑتا ہے لیکن اس میں میں جو سٹیکچرل ڈیفیکٹ کی بات کی ہمارے پاس جتنا یہاں لمبا روٹ گاڑی تیہ کرتی ہے اتنا زیادہ آپ کو ریونیو آتا ہے ٹھیک میں بات کروں یہاں سے ہماری انٹر سٹیٹ جس طرح گاڑیاں چلتی ہیں ہماری بس ہی چلتی ہیں وہ تقریب ساڑھے چار سو سے زیادہ کلومیٹر کور کرتی ہیں ٹھیک ہماری یہاں سے کشتوار یہاں سے پنچ یہاں سے شیرنگر چلا جائیں ہم شیرنگر سے بارہ ملاہوڑی کی بات کریں یا انیترا کی بات کریں ان روٹس پہ یا ڈوڈا کی بات کروں میں ایسپائل ڈوڈا جو ہے وہاں پیچھے گورنمنٹ نے فیصلہ لیا کہ ہم کیوں نا آر ٹی سی نے فیصلہ لیا کہ ہم وہاں گاڑیاں جو ہیں ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے بہت سارا ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے اور لوگوں کے دماغ میں بات یہ رہتی ہے کہ آر ٹی سی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کم ہوتا ہے سیف گاڑی ہے بلکہ سیف گاڑی ہے اور ٹچ فوڈ میرے کیال میں ہمارے ایکسیڈنٹس میں بڑے کم ہوتے ہیں آر ٹی سی کی بسز کے ہم نے فیصلہ لیا گاڑیاں لے لی ہم نے کو چھتیس گاڑیاں لے تین ہم نے گریز کے لیے بیجی تیتیس گاڑیاں ہم نے ایسپائل ڈوڈا میں بیجی ہمیں اب میں دیکھ رہا ہوں ریونیو آنا چاہیے مارے کو تو ریونیو بھی آنا چاہیے مگر ان کی مائلیں جی گاڑیوں کی بہت زیادہ کم ہے ہمیں اپنی جگہ بیٹھ کے ضربیں دیتا ہوں ہر شام کو بیٹھ کے ہم نے تو نئی گاڑیاں ڈالی ہیں ادھر پرافٹ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے وہ آ نہیں رہا ہے لیکن کل ملاکیں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس ڈوبتی ہوئی نئیہ کو اوپر کس طرح لے جائیں ہم لیکن میں جب پورے دیش کی طرف دیکھتا ہوں تو دیش میں بھی جتنی ہمارے پاس آرٹیسیز ہیں وہ بھی کوئی اتنی پرافٹ میں نہیں ہے علاوہ اس کے میرے خیال میں کرناٹکا ہے نیچے تاوناڑو ہے اور پمبے سائیڈ میں ہے وہاں تھوڑا کہتے ہیں کہ پرافٹ میں لیکن میں نے ابھی سٹڈی کیا نہیں ان کا بھی لیٹا جو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کریں کس طرح اس کو بڑھائیں کس طرح اس کا ریمنی جو کس طرح ہمارا بڑھ جائے تو سب سے پہلے جو ہے میں چاہتا ہوں کافی اوڈ فلیٹ ہے ہمارا اگر میں بات کروں پورے دیش کی تو دیش میں ہماری امریکن سکسٹی سیون آرٹیس ہیں کارپوریشنز ہیں تو اس میں سے ان کا ٹوانٹی تھری پرسنٹ اوڈ ویکلز ان کے پاس ہیں ہمارے پاس ٹوانٹی ٹو پرسنٹ اوڈ ویکلز ہیں پرانی گاڑیاں پرانی گاڑیاں جو جو یوز میں نہیں ہے اس ہوگا جی 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 تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ گاڑیاں جو ہیں اس میں سے ہم ان کو جو جو ہمارے پاس چلنے کے کابل نہیں ہیں تقریباً فرسٹ فیز میں ہم نے ایک سو ستائیس گاڑیاں جو ہیں اس سال کنڈم کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ادھر سے کنڈم کریں گے گاڑیاں کا اگر تو ہمارا فلیٹ کام ہو جائے گا لیکن گورنمنٹ نے بڑی مہرمانی ہم پہ کی ہے آٹی سی پہ کہ انہوں نے تقریباً پینتیس کروڑ روپیہ سنکشن ہے ہمارے پاس سنکشن ہے یہ پینتیس کروڑ کے کس چیز کے لیے یہ ہمارا جو ہے ہم اس میں کچھ بسیز لینے جا رہے ہیں کچھ ٹرکس ٹوئے لینے جا رہے ہیں نئے دوبارہ ٹرکس 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 ہم لیں گے اس سال اور اس کے ٹینڈرز بھی جلد ہی ہم فلوٹ کرنے والے ہیں علاوہ اس کے ایک اور امبیشیس پلان جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی تقریباً سو کروڑ کا پلان ہے اس میں بھی تقریباً ہم تین سو تک ویکلز جو ہے نہیں پرید نہیں مطلب لگتاک ساڑھے چار سو گاڑیاں نہیں آنے والے ہیں سارے چار سو گاڑیاں اس فقد جو ان اپریشن میں جو گاڑیاں ہیں ہمارے تقریباً چار سو پچاس ہی گاڑیاں ان اپریشن میں ہیں سارے چار سو اور آ جائیں گی کچھ ڈیٹنچن میں رہتی ہیں ہماری گاڑیاں ہم کچھ آئیڈل ہیں فار وانٹ آف ڈرائ Ver's کا بھی ایک کا ہمارے پاس ishuu ہے ہمارے پاس ہمانے میں توجہت تو اگر سارے چار سو گاڑی اور آ گئی سارے چار سو اس فوقت ہیں ہمارے پاس سارے چار سو کا ستتر کروڑ روپیہ ہم نے آپریشن سے کمایا ہے سیونٹی 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 ورہا آپ کا خرچہ کتنا ہوا ہمارا خرچہ جو ہے وہی تو بات ہے خرچہ جو ہے ہمارا ایک سو اٹھالیس کروڑ خرچہ اور اس میں تنخواہیں کتنی ہیں تنخواہیں جو ہماری تقریباً پونے سات کروڑ روپیہ ہمارا تنخواہ پہ جاتا ہے اور باقی سارا آپریشن پہ باقی سب آپریشن پہ ہو جاتا ہے ہمارا تو میں میں اگر تو ہم نے ستتر کروڑ روپ پچھلے سال کم آیا نا تکرے ہیں ان آرموز ساڑھے چار سو بس یہ بسیز اور ٹرکس میں مارے اپوریشن میں رہتے ہیں تو چار سو اگر اور فریش ساڑھے چار سو آ جاتی تو ہمارا ریونی شوٹ اپ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ریکروٹمنٹ کا بھی موقع بھی لے گا کہ اور لوگوں نے ریکروٹ کیا جا سکتا ہے ریکروٹ کیا لائے گا لیکن ریکروٹمنٹ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس پچھلے دنوں یہاں کچھ ٹرانسپورٹرز آئے ایسے انٹریکٹ کر رہے تھے کہ آپ کتنا ڈرائیور کو دیتے ہو ایک نے کہا چھے زار روپے دیتے ہیں یہ تو پھر نان صافی ہے چھے زار بھی چھے زار روپے ڈرائیور جو ہے اتنا کہاں وہ کہتا ہے نہیں ہم نے ٹرپ جو ہے رکھا ہوا اس کو بارہ سو روپے ٹرپ کا دیتے ہیں تو میں زربیں اچھر میں لگائی تو ہوتی کے لئے ان بارہ تیرہ زار روپے بند رہا تھا ڈرائیور کو ٹھیک تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک تو اگر پرمنٹ آپ ڈرائیور کو لگا دیتے ہو پرمنٹ ملازم جو ہے اس وقت ہمارے ڈرائیور کی پرمنٹ ڈرائیور کی تنخواہ جو تیس چالیز آر تو ہے یہ ٹھیک کنڈکٹر کی بھی اتنی ہیں ٹھیک تنخواہ آپ کی ایک بس کی تنخواہ کا ہی خرچہ جو ہے اگر دو کا اتنا ہے اور بھی خرچے ملا کے آپ کو تقریباً لاک سے اوپر اوپر تو خرچہ آجاتا سیدھا سیدھا تو اس میں کیا کریں کہ ہمارے یہ خرچے کام ہو جائیں ہم 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 اور ہماری سیوین جو زیادہ ہو جائے تو اس لئے ہم نے چاہا ہے کہ ہم ڈرائیورز جو ہیں ان کو ہم آوٹ سورسن پر لیں گے ٹھیک ہم آوٹ سورسن پر اس کا ہمیں ایکسپسشن آف انٹریسٹویس ویدن ڈیز میں فلوٹ کرنے والے ہیں ہم کرنے والے ہیں تو اس میں ہمارے کو ہم آ جائیں گی پارٹیز آئیں گی ہم دیکھ لیں گے میرٹس پہ جو بھی ہوگا وہ فیصلہ لے کے سرکار کے سامنے رکھ کے اوپر جو بورڈ ہوتا ہے ہمارا اس کے پاس رکھے تو آگے ہم رکروٹ کرنے چاہے ہیں اس طریقے سے کرنے والے ہیں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ آپ کا ایمبیشیس پلان جو سرکار کا ہے کہ ساڑھے چار سو باڑیاں آپ ایڈ کریں گے لیکن آلڈی جو آپ کے باس فلیٹ آف ویکلز ہے ڈوڈا کے روٹ پہ چل رہی ہیں باقی سب بھی روٹ پہ چل رہی ہیں اور ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ آہ میں مجھے بھی یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم یہاں سے ڈوڈا جانا ہوتا تھا تو ہم ریزڈنسی روڈ پہ آتے تھے اور ایس آر ڈی سی کی بس کو ہی پریفر کرتے تھے کہیں بھی جانے کے لئے کہ جی یہ بالکل سیف ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے اس میں لیکن کیا وجہ ہے سیف ہونے کے باوجود ٹرین ایکسپیڈنس ڈرائیور ہونے کے باوجود کیا آپ کو تروٹیاں نظر آئیں کیا کمیاں نظر آئیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ انشور کیا کہ ایس آر ڈی سی کو لوگ پریفر نہ کریں وہ ایک ایسی بس میں جائیں کہ ٹیپ ریکارڈر بھی چل رہا ہے اور بس کو بھی وہ اپنی مرضی سے گھما رہا ہے اور پھر اسے کوئی خیال نہیں ہوتا کہ پیچھے میرے سواریاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وجہ کیا آپ کو نظر آئی آپ نے کچھ سٹاڈی کی ہوگا بہت اچھی بات کیا آپ نے اگر میں بات کروں اپنے جوانی کی یا جب کالیج ڈیز کی ان دروں ایس آر ٹی سی بس میں بیٹھنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی ٹکٹ جو لینا ایس آر ٹی سی کی ٹکٹ لینا اس وقت ٹکٹ مل جائے آپ سے ٹکٹ ملا کرتی تھی اور اس وقت حالت جو ہے بلکل مطلب رویس کچھ نیکسس نظر آرہا آپ کو اس کا میں بتانے کی کوشش کروں گا جو میں نے دو ایک مینے میں یہاں سکھا اس میں ایسا ہے کہ پہلے جب ایٹیز کی بات کریں ہم اس وقت تمام کی تمام گاڑیاں یہاں سے میرے کو کہا گیا کہ تقریباً یہاں سے دو سو سے زیادر گاڑیاں یہاں سے جمو سے شیرنر شیرنر سے جمو نیشنل ایویو چلا کرتی تھی یہ روڈ جو ہے ٹوٹلی اس کو ریزرو رکھا گیا ہے ایس آر ٹی سی کے لئے کاغزوں میں اس وقت بھی ریزرو ہے ایس آر ٹی سی کے لئے مگر بیچ میں کیا ہو گیا کہ ہم نے سومو ہم نے ٹیمپو ٹریولرز کو ان کو جب پرمٹس دے دیئے مگر ان کا پرمٹ جو ہے ان کو کنٹریکٹ پرمٹ ہے سٹیج پرمٹ ان کا نہیں ہے مگر یہ کرتے کیا ہے کہ جہاں سے ہماری بسیز جاتی ہیں وہاں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں پچھلے دنوں کا ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کروں میں آپ کو جب ہم نے بسیز انٹر ڈسٹک بیابل پر بسیز گورنمنٹ کے حکم کے بعد چلائی ہیں ہم نے ہمارے اندرہ چوب سے بسیز جاتی ہیں کشتوار کو تو بسیز اید روٹین میں چلا گئی لیکن باہر میں سواریاں ہوگی تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بس بھیج دیتے ہیں کہ پانہ سولہ سواریاں ہوئی تو یہ انزار میں دو چار اور سواریاں ہو جائیں گی تو ہم بس بھیج دیتے ہیں ایدرے میں ایک ٹیمپورٹرینوں کی کوئی آواز لگ پڑا مارنے ہیں ہمارا چار سو چو سو چو سو کچھ کرایا اس طرح کر کے کشتوار کا اسے آواز شروع مار دی کرنے کی دھائی سو ڈھائی سو ڈھائی سو ڈھائی سو اتماع سواریاں جا کے بیٹھ کے ٹیمپورٹرینوں چلا گیا یہ چیزیں میں نے آپ پر رکھا ہوا ہے اپنا جو بورڈ میٹنگ ہوگی وہاں یہ ایشو تھوڑا ریز کرنا ہے ہمارے پاس پروسیجرل ترٹیاں ہیں کچھ ہمارے پاس بنا ہوا کاغذوں میں سب کچھ ہے لیکن ہمارے کوئی امپلیمنٹ کرنا ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ کو کنٹریکٹ کا پرمٹ دیا گیا ہے کنٹریکٹ مینز کہ آپ نے کوئی پارٹی اٹھا کے لئے جانی ہے نا آپ یہ نہیں کہ جہاں ہماری گاڑیاں ہیں وہاں کہ آپ وازیں ماریں گے وہاں سے ہمارا بجارہ ڈرائیور یا کنٹکٹر وہ کیا کرے گا تو اس چیز کو چیک کرنا ہے چیک کرنے کی ضرورتیں اور چیک کروائیں گے انگریج کیا ایسا سنبھاؤ ہے کہ آن لائن کوئی سلسلہ آپ شروع کریں کہ لوگ آن لائن اپنی ٹکٹ بک کریں کیونکہ آج کل لوگوں سہولت چاہیے کہ آن لائن اگر میری ٹکٹ بک ہو رہی میری ٹکٹ بک ہوگی میں جاگے گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں نے چھوٹی گاڑیاں بہت زیادہ تعداد میں خرید لی ہیں پیسہ بہت زیادہ آ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا موڈ آف ٹرانسپورٹ یہ ایسا ٹی سی ہے اس کو لوگ کام پریفر کرتے ہیں دیکھئے ایسا ہے اس کے لئے بھی پیسہ ہمارے پاس سنکشن ہے اور یہ بھی ٹینڈر ہم پھلوٹ کرنے والے ہیں جال دیکھئے اچھا آن لائن والا بھی آن لائن والا بھی ہم نے ٹکٹنگ جو ہے وہ بھی تو الیکٹرونک ٹکٹنگ کی طرح ہم دے رہے ہیں ہاں وہ الیکٹرونک تم مجھے پتا ہے الیکٹرونک ٹکٹنگ جو ہے وہ چال رہی ہے ہماری لیکن اس کا کنٹرول جو ہے ہم یہاں کرنے والے ہیں اپنے یہاں جو ہے ہم اپنا ہیڈ آفزز ہمارے سیرنہ رہے ہم یہاں سی کنٹرول کریں گے ان چیزوں کو کہ کنڈیکٹر جو ہے کیا اس نے ٹکٹیں کٹی یا نہیں کٹی میں نے بیچ میں کہا گیا کنڈیکٹر جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے کٹے گا اور چلے گا آگے جاگے نہیں کٹے گا اس وقت کیا کرو گے تو میرے کو رائے دی گی جناب اس وقت کنڈیکٹر کو ہم میڈیٹری رکھیں گے کہ دس دس منٹ کے بعد کنڈیکٹر ہمارے کو فوٹوگرائفی کر کے بیجے گا ہم تو بہت اچھا لگا میرے کو ٹک آئیڈیا اچھا ہے آئیڈیا اچھا ہے تو اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے آگے بڑھیں گے ہم اتنا ہی نہیں ہم ٹکٹنگ جو ہے آپ کی آن لائن بوکنگ جو ہیں آپ ہمارے کیا کہتے ہیں آہ جو آگے ہم رکھ دیں گے وہاں سے آپ کرتے جائیں گے ٹکٹنگ میں انگریز جی والنٹری ریٹائرمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا جاننا چاہوں گا اس آئی ٹی سی میں ابھی تک کتنے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹری ریٹائرمنٹ لے لی ہے اس وقت آپ کے امپلائیز کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ کتنی ہیں جو آپ کے پاس اس وقت کام کر رہے ہیں اور کم ہی کتنی ہے جو آپ کو لگتے ہیں اس وقت پورا کرنا ضروری ہے جس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایو آئی موڈ میں جائیں گے اور ہم پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہیں لوگوں کو یہاں بر ڈرائیور اور کنڈیکٹر انگیج کریں گے دیکھئی جی ہمارے ٹوٹل ملازمین جو ہیں ایک آر میں انیس سو ستا سٹ ملازمین ہیں ہمارے اور اور ان میں سے جو ہے کیا کہا آپ نے میں نے کہا کہ والنٹری ریٹائرمنٹ کتنے لگنے والنٹری ریٹائرمنٹ جو ہیں اب پیچھے بات کروں میں 2008 سے 2013 یا 2014 تک جو 700 سے زیاد لوگ جو ہیں تکریباً 700 کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر جو ہیں آپ کیا انہوں نے والنٹری آپ کیا تو ابھی بھی میں نے بھی سوچا ہے اپنے آئیر اپس کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے میں نے یہ کہ ہم پھر سے دوبارہ کیوں نہ یہ رکھے والنٹری ریٹائرمنٹ کے ایک option دے دیں لیکن اس میں ایسا تو سرکار کو لینا ہے ہماری طرف سے پروپوزل کو جائے گا یا والنٹری جو ریٹائر ہونا چاہتے ہیں آپ نے آپ کو آفر کرتے ہیں تو ان کا issue رکھیں گے بورڈ آف ڈریکٹرز کے پاس وہاں سے گورورمنٹ کمی کتنی ہیں ڈرائیور اور کنڈکٹرز کی آپ کے پاس ساڑھے چار سو گاڑی ہیں آپ کے پاس کے ساڑھے چار سو ڈرائیور ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس ایک گاڑی پہ 1.23% ڈرائیور کی ضرور ہوتی اچھا لگوک دو کے قریب آپ ڈرائیور چھے دو نہیں ایک پائنٹ دو تین ایک گاڑی پہ تیک انہوں چار گاڑی ہیں تو آپ کو پانچ ڈرائیور چاہیے چار گاڑی پہ پانچ ڈرائیور چاہیے اس طرح کر کے 1200 کچھ ہماری سنکشن سنٹ ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس صرف 700 چونجہ ڈرائیور چیز ہم اس میں سے بھی ان افیکٹیو ہمارے پاس کوئی ڈرائیور افیکٹیو ہیں کوئی ڈیفرنٹ قسم کے مسائل ہیں تو وہ سٹیرنگ پہ اس وقت کام نہیں کر لیں ان کا بھی میں نے رکھا ہے بورڈ آو ڈریکٹرز کی جو میٹنگ ہوگی اس میں کوئی اشو ان کا بھی دیکھ لیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمارے اس طرح تو ایک کار پوروشن کار پوروشن تو مفت میں پال نہیں سکتی کسی کو اور اوپر سے خسارے میں ہے کچھ کچھ فیصل آئی یہ باد کی بات ہیں تو باقی ڈرائیور اس میرے کو امیجیئٹ نیڈ ہے میرے کو تقریبا دو سو پچاس ڈرائیور کی ضرورت ہے دو سو پچاس ڈرائیور اگر ساڑھے چار سو ڈرائیور آتی یہ آجاتی ہیں تو تقریبا سات سو پلس ڈرائیور کی ضرورت ہیں تو یہ پہلے فرس ٹیز میں کوشش کریں گے اور سات سو پلس بڑا مسئلہ ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمی بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وہ موٹر ویکلز ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں کوئی ای آر ٹیو کی پوزیشن پر ہے کوئی کسی اور پوزیشن پر الگ پوزیشن پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو ان کی ضرورت ہے لیکن یہ ڈپارٹمنٹ میں واپس نہیں آنا چاہتے اور اس ڈپارٹمنٹ میں سالوں سے حالان کہ اب سارے سلسلے تھے وہ بند ہو گئے ہیں تو کیا آپ سرکار سے کچھ سفارش کریں گے ان تمام ملازمین کو جب واپس بلائے اس پہ ڈسکس ہوا ہے آپ انظار کریں لگتا آپ کہ مطلب آپ ڈسپلن کر پائیں گی بلکل مطلب یہ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ اس پہ بیچار کرے گی میں اس لئے آپ سے پوچھ رہا کہ کچھ ایک ملازمین ایسے ہیں کہ شاید اتنی طاقت ایک ٹرانسپورٹ کمیشنر میں نہیں ہوگی جتنی طاقت ان لوگوں میں ہیں کہ کوٹ سے سٹیل آئیں گے کہیں چلے جائیں گے لیکن اپنے ڈپارٹمنٹ میں واپس نہیں آنا چاہتے جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ان کا ہے کہ آپ ایک نون گورنمنٹ آگنائزیشن سے ایک ڈپارٹمنٹ میں اچھا سار ٹی سی میں ایک اور مسئلہ بڑا یہ ہے کہ جتنی بھی ٹورس دیسٹینیشن آپ کی ہیں مثال کی طور پہ ماتا بہشن دیوی لوگ جانا چاہتے ہیں لوگ امرنا باو برفانی کی یاترہ کے لئے جانا چاہتے ہیں ہم جب قانون بنا سکتے ہیں کہ کوویڈ میں آپ کو یہ کرنا وہی بسیں ماتا بہشن دیوی کی یہاں پہنچائیں گی کیا منڈیٹری نہیں کر سکتی دیکھیں جب شروع شروع میں یہ کارپوریشن نہیں تھی پہلے اس کو انڈرٹیکنگ جی ٹیو تھا سیمٹی سیون یا سیمٹی سکس کے بعد کارپوریشن مانگے تو انیس سو اٹالیس کے بعد جب یہ جی ٹیو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ڈائیلیشن ہو گئی پہلے تو میں نے سنا کہ ہنڈر پرسنٹ ہماری ہی گاڑیاں چلتے تھی نیشن لائز روڈز پہ اور ہماری جو آپ بات کر رہے اب ہماری جمہو کشمیر ٹوریس سرویسیز ہوا کرتے اب اس کو دو نام دے دی ایک کشمیر سرویسیز جمہو سرویسیز لیکن ہماری ٹوریس سرویسیز ہیں تو ٹوریس سرویسیز کا اور جو یہ میرا دفتر ہے یہ کل آپ نے ان سے پوچھا مجھے کب کی بیلڈنگ بنی انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہلے ٹوریس جو آیا کرتے تھے اور یہ ریلوے سٹیشن سے ہم یہاں جو ان کو لاتے تھے یہاں ریسٹورنٹ ہوتا تھا یہاں کمرے ہوتے تھے ہمارے آٹیس ہی گئے تو یہاں سے پارٹیز کو ہم یہاں سے لے جاتے تھے سونا مرگ چل لیں پہل گام جائیے جا گلو مرگ جانا کہیں بھی جانا ہے ہمارا ٹورس کو بدروہ کی اور ملے جائے ہم تو ہم کوشش بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کوویڈ ہے نہیں تو کچھ کرتے کوویڈ میں بھی آپ ہی چل رہے ہم کوویڈ میں چل رہے ہیں لیکن اور جو کچھ کرنے کا تھا جو والولا ہے اندر میرے تو اس وقت کر نہیں سکتے انگریس ایک سارٹیسی کے ٹرک لے جاتے ہیں اس سے دربار مو بھی کر لیتے سب کچھ آپ کرتے لیکن جب یہ سارٹیسی پیسے مانگنا شروع کرتی ہے آپ ٹائم پیسے نہیں دیتے جس سے یہ خسارے میں آ جاتی ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سارٹیسی میں انڈپینڈ مینجمنٹ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ فیصلہ لیں کہ آپ نے گاڑیاں دینی ہیں یا نہیں دینی ہیں اور کم سے سرکار سے ٹیک اپ بھی کر سکیں کہ جناب آپ نے لئی ہے تو پیسہ تو دیجئے کیونکہ شکایت یہ آرہی ہے کہ جناب گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا سالوں بل پینڈنگ رکھتے دیکھیں ایسا ہے کہ اگر تو منیجمنٹ کی بات آئی تو پھر تو میں بن گیا نا پرائیویٹ ٹرانسپورٹر بن گیا نا ہمارے کو تو گورنمنٹ کا دھیان رکھنا ہے گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی مجبوریاں ہوتی ہیں بللنگ میں کوئی پراؤلم نہیں ہے ہمارے ڈیفرن 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 بہت ہم ڈیفرن 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 کافی تکرم میرا ڈیفرن 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 مگر ایسا ہے کہ دپارٹمنٹ جو ہیں ان کو کہا گیا ہے انسٹرکشن گئی ہیں دپارٹمنٹ کو کہ آپ جلدہ جلد ہماری لائیبیلٹی جو ہیں وہ کلیر کر دیجئے لیکن اس پہ تھوڑا جو ہے ڈیفرن جو ہیں وہ فائل ورک میں اندر جا کے جب زیادہ پرانے 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 بلز بن جاتے ہیں ہمارے میرے خیال میں بارہ کی بعد بلز پینڈ ہم مجھے دوزار بارہ سر جو چاہتا ہے یہ پرانہ ہے اس کو کیس طرح کریں گے لیکن کرنا تو ہے لائیبیلٹی تو کلیر کرنی ہمارے ساف ساف پیسہ ہمارا ڈیفرن دیبارٹمنٹ کے پاس ہو جائے گا خوشش کر رہے ہیں ہمارے بھی دیبارٹمنٹ کو رسپونس کے ساتھ دیبارٹمنٹ ٹھیک ہے رسپونس اچھا پیسہ دینا ہے دینا CSR نے کلیر کٹ ڈیریکشن دی ہے آپ دی 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 آپ پیسہ جس کا پیسہ بنتا دی دی آپ CSR ہی نہیں ہمارے LG سار ہیں ان کے بھی منٹس بڑھ رہا تھا منٹس میں آیا ہوا ہے کہ آپ سبھی جلد آپ پیسہ دی 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 ورنہ دی فائنانس دی 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 ہیں کہ آپ پیسہ رو دی دی آپ پیسہ نکال کر سیدھ لیکن بلز کی ویرگیشن وغیرہ میں ٹھوڑا ٹائم لگ رہا ہے لیتے وقت نہیں پریشانی ہوتی خیر میں کہا کہ میں بھی گورنمنٹ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ تو ہمارے کو حکم کرے گی گورنمنٹ کا حکم تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہے ہم نے کام کرنا ہے الیکٹرکل بسز چلائیں جمہو میں پہلے تو وہ ایکسپیرمنٹ آپ کا کیسا رہا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں الیکٹرکل بسز کو بدروا میں چلانے کی کشتوار میں چلانے کی ریجوری سائیڈ میں جو ہمارے ٹورس سپارٹ ہیں وہاں پر چلانے کی ضرورت ہے کشمیر میں جو ہمارے ٹورس سپارٹ 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 چلائی جانا چاہیئے یہاں کا ایکسپیرمنٹ پہلے بتائی جمہو گا کیسا رہا دیکھیں ٹرائیل بیس 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 سیرنر شروع بی 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 کامیاب بہت کامیاب ہیں اور اچھی ریونی میرے کوئی مرضی کرتی ہے کہ میں بیٹھوں ایک دن من میں ہے میرے کسی دن بیٹھ کے میرے کو دیکھوں گی ہیں کیسی بیس دیکھنے میں بہت اچھی بیس اور اور کوئی شکایی تمہارے پاس نہیں ریونی کے حساب سے دیکھیں یہ سیٹی سروزیز جو ہیں سیٹی سرزیز سیرنر اور سیٹی سرزی جمو میں بات کروں سیٹی سروزیز میں ہمارے کو اتنا زیادہ ریونی نہیں ہوتا ہے میں اور اگر آپ کے پاس رکھوں ہمارا سب سے زیادہ ریونی جو ہے انٹر سٹیٹ سروزیز جہاں مطلب سب سے زیادہ آپ مائلیج کریں گے وہاں پیسہ آئے گا اب سیٹی سروزیز میں پی سواری ملے گی صبح اور شام دن کو بیکار رہ گی بس اتنا ریونی جو ہے ہمارا سیٹی سروزیز میں نہیں آتا کشمیر میں اور سوچ رہا ہوں کشمیر میں اور سیٹی سروزیز بسیز ان کو اٹھا اور سائٹ پر ڈال لیں بدروہ سوار سائٹ ملکی رہنے روڑا رہنے میں پوری ریاست میں چاہوں گا جہاں ضرور تھے ہم وہاں بسیز کو اپنی ٹرکس کو لے کر آپ سے پوچھنا چاہوں گا سروزیز کے لوگ آپ ٹرکس کو یوز کرتے ہیں آمی کے پاس آپ کے ٹرکس وہاں استعمال ہوتے ہیں دربار موک کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو جاننا چاہوں گا کہ ایرینجمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ بازابتہ کوئی آپ ان کے ساتھ اگرمنٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پیسہ آنا ہوتا ہے وہ ملتا ہے یا وہاں بھی وقت لگتا ہے نہیں ہمارے کو پیسہ مل جاتا ہے ٹرکس ہمارے ٹرکس سروزیز ہمارے بیٹر ہیں بیسیز پر تو یہ پیسہ ہمارے کو مل جاتا ہے اچھا رویر انٹیر کتنا ہے ٹرکس میں رویر انٹیر میں پھول ملا کے بات کروں آپ سے تو ہمارا اگر ہم ایک کلومیٹر رویر میرے خیال میں سنتانیس رویر کماتے ہیں خرچہ مارا ستتر رویر کیسے کریں گے مائنس انتیس رویر ہم نقصان میں چلتے ہم ایک کلومیٹر چلیں گے تو انتیس رویر ہمارے کے نقصان ہے یہ دماغ میں آپ رکھیں لیکن اگر میں بسیز اور ٹرکس کی بات کروں ہم ٹرکس میں 18 رویر فائدے میں چلتے ہم ٹرکس میں آپ کو فگر دی اس میں ٹرکس میں 18 رویر فائدے میں چلتے ہم بسیز میں نقصان ہے بسیز میں کیا نقصان ہے بسیز میں ہمارے کچھ سیٹ غراب ہوگی سا سیٹ آپ ٹھیک نہیں کریں چلیں گے نہیں علاوہ اس کے بسیز میں پل فریجز کا میں دیکھا ہے میں پچھلی دن جب ایکشن گرہ لیے میرا ریونی شوٹ آپ کو پل فریج آپ نے پگڑ لی ہے اور میں نے نبز پگڑ لی پتہ چل گیا آپ کو کہاں سے گرگر ہوتی تو تو اس میں دیکھنے کی چیز اس میں چیک کرنے یہ نہیں کہ ہم کہیں گے بسیز کیا کہتے ہیں ہمارے کو فائدہ نہیں پٹرول ڈیزل مافیا کے بارے میں کچھ پتہ چلا وہ دیکھا آپ نے میرے کھالوں سنا بھی ہوگا جو تھا وہ نکل کے سامنے آیا وہ ہر چیز پہ پکڑ بنائی ہوئی لیکن بد قسمتی یہ کہ کوویڈ ہے کوویڈ کی برای سے ہمارے آپریشن جو ہیں جو لانگ روٹ والے آپریشن چل نہیں رہے اس وقت نہیں تو اس وقت کچھ فائدے کی اور جاتے بلکل آفی سوال صاحب مجھے بتائی کیا وعدہ کرتے ہیں آپ آن کیمرا ملتا ہے تو کیا جمہ کشمی سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن واپس وہیں پہنچے گی جہاں یہ آج سے کم سے کم بیش سال پہلے تھی کوشش پوری کروں گا پور مکمل طور پر بلکل مگر دو سال مکمل بھی دو سال مکمل ملے بھی لیکن کوویڈ جو ہے اس سے اگر نجات حاصل نہیں تو اس وقت تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو ہم کس طرح کیا کریں گے آگے کارپریشن کو کس طرح لے چلیں گے آگے آگے سہیلریز بیرا کا مسئلہ کس طرح کیا کریں گے بہت پریشان بہت شکریہ تو یہ تھی سوال اب یہ کی کیا جب مکشمیر میں کچھ بدلے گا اور حکومت یہ فیصلہ لے گی دو سال کا ہر ایک آفیسر کے لئے جس بھی پوزیشن پر آپ اس کو بٹھاتے ہیں چاہے وہ جس بھی آفیسر کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں اسے اپنا مکمل کرنے دیں اور مکمل کرنے کے بعد اس کی اسیسمنٹ ہو کہ اس آفیسر نے اس پوزیشن پر جا کر کام کتنا اچھا کیا بدقسمت یا لگ انسیوشن کی یہ ہے کہ جب وہاں پر قابل اور اماندار افسر آتے ہیں ان انسیوشن افسر زیادہ دیر رہ نہیں پاتے امید ہی کریں گے کہ اس بدلے ہوئے نظام میں کیندر شاہست پردیش جمہ کشمیر میں اب ٹینیور کا خاص خیال رکھا جائے گا دیجئے اجازت آدھا